بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ تمام لوگ جہاں بھی ہوں گے بخار و آفیت ہوں گے میں سروت فلیم ہوں اس وقت آپ لوگ میرا یوٹیوب اور فیس بک چانل دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان کے اندر آٹھ فروری کے الیکشن کو لے کے بہت زیادہ حل چل ہے مگر اس الیکشن کے اوپر جتنا زیادہ چیک جہاں سے آ رہا تھا وہی سے اب مشکوک خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں امریکہ کے اندر جو ہمارے آرمی چیف صاحب نے دورہ کیا ہے اور اس دورے کے حوالے سے ایک بڑی اہم ملاقاتیں بھی ان کی ہوئی ہیں آسکری اور سیاسی قیادت سے بھی تو وہاں سے آٹھ فروری کا جو الیکشن ہے وہ تھوڑا سا مشکوک ہو گیا اور اس کی مشکوکیت پہ میں سوال نہیں اٹھا رہی بلکہ اس کی مشکوکیت پہ امریکہ سے ہی ایک اہم نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو دیا گیا ہے جس کے اندر یہ بات ہوئی ہے اس کی تفصیل میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی مگر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے اپنے تباہم کارکنان کے لیے ایک بہت ہی اہم اور تازہ ہدایت ہے جو کہ جاری کی ہے اور یہ بڑی اہم ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس سب جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے اور جس طرح سے انتخابی شیڈول کا اعلان ہوا ہے اور انتخابی شیڈول کے بعد کاغذات نامزد کی جمع کرائے جا رہے ہیں تو اس کہہ سکتے ہیں کہ اس کرش کرنے کے فارمولے میں یا کرش کرنے کے جو حکمت عملی ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ تیزی نظر آ رہی ہے یہ ڈیٹیل اور پاکستان میں ایک ہمارا بہت اہم طبقہ ہے وہ ہمارے کسان بہن بھائی ہیں کسانوں کے ذریعے سے کس طرح سے ووٹ خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ ہوش ربا قسم کی انکشافات ہیں جو آپ لوگ کے سامنے میں ویلوگ میں رکھوں گی مگر آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں شروع کر لیتے ہیں آٹھ فروری کے الیکشن سے ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل آسی منیر صاحب انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا ہے اور امریکہ میں ایک قاہم کاروباری شخصیت ہے جن کا نام تاہر جاوید ہے یاد رہے کہ آرمی چیف صاحب نے وہاں پر سیاسی اور اسکری قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان ملاقاتوں کے بعد کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے اس کے اثرات مرتب ہوں گیا یا نمائی طور پر نظر آنا شروع ہو جائیں گے تائر جاوید صاحب نے جو ایک امریکی نشیاتی دارے کو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آرمی چیف صاحب نے یہ کہا ہے کہ انتخاب جو ہیں ہر صورت مارٹ سے پہلے ہو جائیں گے ہمیں تو پتا ہے کہ آٹھ فروری کی تاریخ ہے تو یہ بیان کیوں نہیں کیا گیا کہ پاکستان میں آٹھ فروری کی تاریخ ہے پاکستان کے عام انتخاب کے لیے یہ کیوں کہنا مناسب سمجھا گیا کہ پاکستان مارچ کے مہینے سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے پاکستان میں اور یہ بھی کہا گیا کہ جی لوجسٹکس کی وجہ سے ممکن ہے کہ لوجسٹکس جیسے سامان کی ترسیل وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے اس حصے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید ممکن ہے کہ دو چار دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں مگر مارچ سے پہلے ہو جائیں گے جا تک یہاں پر ہے یہاں تو آٹھ فروری کی تاریخ ہے یہ پھر مجھے اس کا مطلب ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو یہ باتیں کر رہے تھے گرہا الیکشن دس پندرہ دن آگے بھی چلے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور نون لی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھی کہ وہ ابھی اپنی مرضی کی تاریخ چاہ رہی ہے وہ آٹھ فروری کے اوپر متفق نہیں ہیں یا وہ قائل نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری تیاری ہو چکی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر آٹھ فروری کوئلیکشن نہیں ہوگا اس کے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی عام سماعت ہوئی اور یہ سماعت تھی کہ جو پاکستان کے اندر افغانی بستے ہیں ان کے پاسپورٹس اور ان کے شناکتی کارز کے حوالے سے تھی درخواست یہ تھی کہ افغانوں کی جالی شناکتی کارز ہیں ان کی سیکروٹنی جب تک مکمل نہیں ہو جاتی تب تک پاکستان میں الیکشن ملتوی کیے جائیں یہ ایک درخواست دی گئی تھی اسلام آباد کی چیف چیسٹس خارہ آمیر فاروق صاحب کو اور آمیر فاروق صاحب نے یہ نکتہ تو اٹھایا تھا کہ اب چونکہ اعلان ہو گیا تاریخ کا انتخاب بھی شیڈول کا کاغذات نامزد کی جمع ہو رہے ہیں تو میں کیسے الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان کر سکتا ہوں تو اس کے اوپر کہا گیا کہ جی بہت زیادہ جالی شناکتی کارز ہیں افغانوں کے جو کہ ووٹرز کی حیثیت میں شامل کیے گئے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اشارہ کس طرف ہے تو اس کو الیکشن کو ملتوی کرائے جا جب تک سکروٹنی نہیں ہوتی تو خیر انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا حالانکہ ایسی صورت میں چیز کو درمیان میں لٹکایا نہیں جاتا بہتر ہوتا اگر وہ فیصلہ دے دیتے یا وہ ہاں کرتے یا وہ نہ کرتے ایک فیصلہ سامنے آ جاتا تو تھوڑی سی صورتحال واضح ہو جاتی کلیر ہو جاتی افغانوں کے جو جالی شناکتی کارڈ کا مسئلہ ہے اس کو جوڑا جاتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کہ عمران خان نے اپنے ووٹرز کو بڑھانے کے لیے افغانوں کو دھڑا دھڑ جو تھے وہ شناکتی کارڈ جاری کروایا اور بہت سالے سے جالی شناکتی کارڈ ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو کہ ووٹرز کی حیثیت سے پی ٹی آئی نے اپنے ساتھ ریجسٹر کروایا ہوئے تھے اور وہ پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کاسٹ کرتے تھے تو اس لیے جو افغانوں کا والا مسئلہ سر اٹھایا ہے اس میں بسکلی پاکستان طریقہ انصاف جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ عدالتیں بہت تیزی کر رہی ہیں اب جو بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں عدالتیں بہت تیزی دکھا رہی ہیں سائفر کا جو کیس ہے اس کے اندر بھی آج جو کہا گیا اس میں کہا گیا کہ جو چار ہفتے کے اندر یہ ٹرائل مکمل کیا جائے یعنی کہ آٹھ فروری کے انتخاب سے پہلے پہلے جو ہے وہ قصہ پار ہونا چاہیے تو اس کے اوپر جو جسٹس اورنگزیب صاحب ہیں انہوں نے اختلاف کیا اس ٹیٹس کے اوپر اور یہ جو چار ہفتے کا وقت ہے اس مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب ہم کوئی الیکشن کے لیے پاکستان کے عدالتوں میں کوئی کیسز کے لیے درخواست لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی اتنے ٹائم میں مکمل ہو کے ہمارے سامنے نگاتی جتنی تیزی سے یہ ملک کے اہم جو شخصیات ہیں ان کے سائفر کے اندر ٹرائل کو مکمل کرنے کی چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ حکم صادر کر رہے ہیں کہ بھئی اس کو کر دیا جائے تو اس کے اوپر جو سیکنڈ جسٹس صاحب ہے انہوں نے اپنا اختلاف کیا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے اندر جنگل کا قانون ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی جو لوگ جمع کرانے جا رہے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے ان کے کاغذات نامزدگی چھنے جا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ قانون جنہوں نے نافذ کرنا ہے وہی غنڈا گردی اور بدماشی کے اوپر اترے ہوئے ہیں مطلب میں بیٹھی ہوں آپ لوگ ہیں آپ لوگ کہتے آتے کوئی سامان اٹھا کر لے جائے دھڑلے سے اٹھا کر لے جائے یہ کون سا قانون ہے آپ مطلب ابھی راولپنڈی پولیس نے بھی نو مئی کے واقعے کے اندر ترے سٹھ کے قریب بندوں کی لسٹ نکال دیا اور سارے کے سارے پی ٹی آئی سے ہیں کیا صرف اس ایک انسیڈنٹ جس کا ابھی تیہ نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا یا نہیں کیا گیا اس کے خمیازہ بھگتنا پڑے گا پوری قیادت کو پوری لیڈرشپ کو ان کی کو بھگتنا پڑے گا پوری پارٹی کو ان کو بھگتنا پڑے گا انتخابی نشان ان کا اس وقت سٹیک پہ لگا ہوا ہے ان کی پارٹی کا ٹھپا اس وقت ان کا پارٹی کا ٹیگ ہے وہ اس وقت سٹیک پہ لگا ہوا ہے ان کا جو لیڈر ہے وہ اس وقت جیل میں پڑا ہوا ہے ان کے جو بندے ہیں وہ روپوش ہیں اکثر کو آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے اکثر کے خلاف مقدمات ہیں اشتہاری قرار دے دیئے لوگوں کے شناختی کارڈ بلوک کروا دیئے ہیں مطلب یہ تو کھلم کھلا ایک بدماشی روانڈا گردی ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف الیکشنز کو معاملے کو لے کر ہو رہی ہے ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے جیل سے بڑا خاص قسم کا پیغام بھیجیا ہے اپنے تمام کارکنان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ میرا یہ پیغام سن رہے ہیں ان سب کو اجازت ہے زیادہ سے زیادہ جتنے ہمارے کارکنان ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں تاکہ ہمارے پاس سیکنڈ آپشنز موجود رہیں اچھا اس کے علاوہ بڑی جو اہام ہدایت کی گئی ہے وہ یہ ہے کیونکہ اکثر لوگ کاغذات نامزدگی جمع کرانے جا رہے ہیں تو وہ پکڑے جا رہے ہیں ان کے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں یا چھینے جا رہے ہیں ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اب یہ بڑا اہم ٹیکنیکل پوائنٹ تھا کہ اب کیا کرنا ہے کاغذات نامزدگی تو جمع کرانے ہیں مگر جو لیگل ٹیم ہے ان کی اور جو گوھر خان صاحب میلی زفر صاحب ہے انہوں نے یہ بتایا کہ کاغذات نامزدگی اگر آپ نے اپنے لئے حاصل کرنے یا آپ نے جا کے الیکشن کمیشن میں جمع کرانے ہیں ایسے صورت میں آپ لوگ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے وکلا کے ذریعے سے وہ کاغذات نامزدگی لے بھی سکتے ہیں اور جمع بھی کرا سکتے ہیں اور جو فارم آپ نے فیل کرنے وہ آپ نے وکلا کی موجودگی میں فیل کرنے تاکہ کوئی غلطی نہ رہ جائے کوئی ابحام باقی نہ رہ جائے اس کے حرابہ انہوں نے کہا ہے کہ بڑی امپورٹنٹ جو چیز کی ہے انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ یا جو ہمارا ورکر اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانا چاہتا ہے یا لینا چاہتا ہے لیتے ہوئے یا جمع کراتے ہوئے نہ وہ پوچھنے کے مجاز ہیں وہ پوچھ بھی لیں کہ کس پارٹی سے آپ ٹکٹ لے رہے ہیں تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ لازم نہیں ہے گیارہ جنوری کو جب تک آپ لوگ کو ٹکٹ نہیں ملتا تب تک آپ لوگ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پاکستان ترے کی انصاف کے لیے الیکشن کے اندر پارٹسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ بڑے لوگ یہ کنفیوز ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کی اکثر لیڈرشپ پکڑی گئی ہے تو جو کارکنان ہے وہ اوبرویلمنہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی ملان خان اور پی ٹی آئی کے لیے کچھ کریں تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کوئی بھی ورکر کوئی بھی ورکر نیشنل اسیمبلی کے لیے اگر کھڑا ہونا چاہتا ہے وہ کسی بھی حصے سے کسی بھی حلقے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے اس میں کوئی سپیسیفک حلقہ یا آپ کی جگہ مکات آئیو نہیں ہے اور سیکنڈ لیے یہ کہ آپ اگر صبحی اسیمبلی کے لیے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کا صرف اس صبح سے ہونا ضروری ہے اور اس کے راوہ کوئی دوسری چیز امپورٹنٹ نہیں ہے تو یہ خاص ادایت تھی جو عمران خان صاحب نے بھیجی ہے اب چکر کیا ہے اب چکر یہ ہے جو الیکشن کو آگے لے جانے کی بات تھوڑی آرمی چیپ سے منصوب کر کے امریکہ سے یہ خبر آئی اور بڑی آثنٹک قسم کی خبر ہے کہ جی الیکشن مارچ سے پہلے ہو جائے گا حالانکہ ہمیں تو پتہ ہے آٹھ فروری کی تاریخ دیوی ہے آٹھ فروری کو کیوں نہیں ہوگا یہ ایک سوال ہے پھر دوسرا افغانوں کا معاملہ لے کے اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لی ہے تیسرا پھر یہ ہے کہ سائفر کیس کے اندر ٹرائل جو ہے وہ کھا گیا کہ چار ہفتوں میں مکمل کیا جائے اب اس میں یہ ہے کہ بندوں کو گھیرہ کیسے ڈالا جائے لوگ گھیر کے کیسے لائے جائیں ہوا طریقے کار یہ ہے کہ کسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور کسانوں کو اس وقت خاد چاہیے سرکاری ریٹ پر اگر خاد ملتی ہے عام کسان کو وہ تو تو مارکٹ کے ریٹ سے کم پہ ملے گی جو سرکاری ریٹ پہ ملتی ہے ورنہ آپ کو مارکٹ سے بلیک میں خرید نہیں پڑتی ہے خاد کے چکر میں ایک خاص قسم کی سیاسی جماعت اس کو بورٹ دینے کا کاج آ رہا ہے اس سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا سیاستدان اگر پرمیشن دے گا کہ اس کسان کو خاد دے دی جائے تو وہ آپ کو سرکاری ریٹ پہ خاد ملے گی ورنہ آپ کو مارکٹ سے بلیک میں خرید نہیں پڑے گی یہ کسانوں کے لئے سٹریٹیجی ہے تاکہ بورٹ پکا کیا جا سکے کسان بہت بڑی تعداد میں اور یہی وہ طریقے کار ہے جسے لوگوں کو گھیرا جا رہا ہے یاد رہے صرف شہری علاقوں میں پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں ہے صرف شہری علاقوں میں نہیں ہے دہاتوں میں برادری ازم ہے اور برادریوں کی برادرییاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں اور جو لوگ برادری جو پی ٹی آئی یا عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں ان کا پھر طریقے کار یہ ہے کہ لوگ انڈویجویلی نکل رہے ہیں فرادی طور پر نکل رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں ایسے صورت میں اب لوگوں کو یا کسانوں کو گھیرا ڈالنے کے لیے یہ شرم ناخرکت ہے کہ منصوب کر دیا گیا ہے کہ خاص سیاسی جماعت کی اشیر باد ہوگی اس کا سیاستدان کہے گا تو وہ زالی سی بات ہے سب کو پتا ہے ووٹ کے بدرے میں آپ کو خاص سرکاری ریٹ پر ملے گی اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے نون لی کی اپنے اندر بڑا پھنڈا ہے اس وقت مریم بی بی ہے وہ اپنے چچا کے ساتھ اس وقت جنگ لڑ رہی ہیں کیونکہ مریم بی بی جن خاص خواتین کو اپنے لیے مخصوص نشستوں پر لانا چاہ رہی ہیں پچھلے ادوار میں جب مریم بی بی نے ان کو منتخب کرایا تھا ہم لے کر آئیں تھی انہوں نے کوئی خاطرخہ کام نہیں کیا اور شہباز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پارٹی کی پوزیشن ہے اس میں ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے ان ورکرز کی ضرورت ہے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو لوٹا کہا جا رہا ہے انہوں نے بیسکلی ہمارے لیے قربانی دی ہے اب نواز شریف صاحب اور مریم بی بی اس سطح پر کھڑے ہیں کہ لوٹوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا مگر شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوٹوں نے ہمارے لیے پرفارم کیا خاص طور پر جو راجہ ریاض ہیں اور جو نواب شیر وسیر ہیں یہ دو ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے پوری گیم پلٹ گئی تھی اور ان دونوں کا ٹکٹ تو پکا ہو گیا اب جیلم سے بھی خبر آ رہی ہے کہ بلال کیانی کو ایک ٹکٹ مل گیا ہے جنرل ازر کیانی کے حساب زادے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ کام ہوتا ہے کیونکہ فواد چودری والا جو مسئلہ ہے وہ بھی وہیں کمیں ہیں اس میں کوئی خاطر خواب یہ شرف نہیں ہو سکی بلوگ اگر آپ کو میرا پسند آیا ہوگا تو آپ نے اس کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کرنا ہے ابنا بہت سا خیر لکھیں خدا آفر